اسلام علیکم ویوریس آج ہم بات کریں گے بینک الحبیب کے مہانہ منافع اکاؤنٹ کے بارے میں اس وقت ایک ایسا واحد اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو باقی تمام بینکز جیسے کے الحبیب سوری بینک الفلاہ الائٹ بینک ایچ بیل یو بیل ان تمام بینکوں سے اس وقت سب سے زیادہ منافع یہ آپ کو دے رہا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات فرام کی جائیں گی کہ اس اکاؤنٹ میں آپ کم از کم کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو مہانہ منافع کتنا دیا جائے گا اس پر ٹیکس کتنا کٹے گا اور اس کے علاوہ کون کون سا انسان اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو آپ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں تمام طرح تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بڑی ہی آسان الفاظ پر سمجھائے جائیں گی تو اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اگر ہم اس اکاؤنٹ کے کی فیچرز کی بات کریں تو یہ مہانہ منافع اکاؤنٹ صرف اور صرف پچیس ہزار روپے سے آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں پچیس ہزار روپے اس آج سے یہ جاتے دور پر بلکل کوئی خاص بڑی رقم نہیں ہے تو آپ صرف پچیس ہزار روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا آپ لوگ اگر جو بھی آپ لوگ نے انویسمنٹ کی ہوئے فار ایکزمپل چار لاکھ کی ہوئے تو آپ اس انویسمنٹ کے بدلے میں اس انویسمنٹ کو آپ کی بینک میں ہی پڑی رہے گی اس پہ آپ کو منافع بھی ملتا رہے گا لیکن اس انویسمنٹ کے بدلے میں آپ لوگ جائیں وہ اس بینک سے نائنٹی پرسنٹ تک کا لون لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک دس لاکھ انویسٹ کیا ہوئے وہ آپ کا انویسمنٹ انویسمنٹ ہی رہے گیا وہ ایدہ سیکیورٹی کی طور پر بینک آپ کو نو لاکھ روپے لون بھی دے دے گا وہ آپ کا منافع بھی وہاں سے جاتا رہے گا اور آپ کو یہاں سے لون بھی مل جائے گا تو کتنی اچھی بات ہے آپ کو لوگ خود اندازہ لگا لیجئے اس کے رابط پرافٹ آپ کو جب وہ چیک کے تھو اور آپ لوگ بینک لبیب کی ایٹی ایم سے تھو بھی وڈرہ کروا سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے آپ لوگ اگر وقت سے پہلے پیسے وڈرہ کروانا چاہتے ہیں آپ کو ضرورت پڑ کیا آپ نے ایک سال کے لیے بینک سے وعدہ کیا لیکن ایک سال تک آپ نہیں جا پائیں آپ کہتے ہیں بینکوں کے جارنے میں نہیں مجھے ضرورت ہے پیسے مکی تو آپ وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں بینک ایک شرط لاغو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو پرافٹ ہوگا ایس پر لاسٹ نیرس کمپلیٹی ٹینور ویل پرافٹ آن دی ریمیننگ نمبر آف دی ڈی 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 پولٹ ہیل یعنی کہ جو آپ کو پرافٹ مل رہا ہے وہ تو آپ کو ملتا رہے گا یعنی کہ آپ نے بیس تاریخ کو آپ کو پیسے چاہیے لیکن جو آپ کو پرافٹ ملے گا وہ اس مہینے کے حساب سے ملے گا جو کہ آپ کا مہانہ مریفت چل رہا ہے لیکن جو آنے والا وقت ہوگا یعنی کہ جو مدت ہوگی اس پر جو پرافٹ ہے وہ آپ کو بہت ہی کم ملے گا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ملے گا تو اس لیے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی بھی ٹرم ڈی پولٹ اکاؤنٹ کو اوپن کروائیں تو اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ وہ مدت پوری کریں تاکہ آپ پورے منافع کا فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ڈاکومنٹس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بالکل یہ ایک رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس بندے کے لیے جو کہ کافی ایجوکیٹڈ ہو اور اس فیلڈ سے آگاہ ہو تو اس کے لیے آپ جس اپلائی ناو پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اپنی ڈیٹیل فل آؤٹ کرنی ہے اس کے بعد بینک کا نمائدہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا اور آپ کو آپ کی جو نئے ریس برانچ ہے اس کی طرف آپ کو ریفر کرے گا اور وہاں پہ جا کے آپ اس اکاؤنٹ کو بڑی بہ آسانی طریقے سے اوپن کروا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے پرافٹ ڈیٹ کی جس کا آپ لوگ کو بھی بڑی بے سبری سے انتظار ہے تو جی اس کا پرافٹ ڈیٹ یہ آپ کے سامنے ہے جی ون ایئر کی ڈیباؤزٹ کی اوپر آپ کو مل رہا ہے انیس پرسنٹ کا پر این ایم کا منافع تو آئیے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا منافع پنگتا ہے اب اگر آپ لوگوں نے دس لاکی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے انیس پوائنٹ زیرو پرسنٹ سے تو یہ آپ کا منافع بڑے گا ایک لاکھ نوے ہزار پر یاد رکھی یہ جو منافع آپ کو بتایا جاتا ہے تمام ویب سائٹ کے اوپر یہ سلانہ ہوتا ہے تو یہ سلانہ منافع ہے آپ اسے خوشی میں گبھانا نہ سمجھ جائیے گا اب اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹنا ہے اگر آپ پدرہ پرسنٹ ٹیکس کٹیں گے تو وہ آپ کا فائلر کا ہوگا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ہوگا فار اگزیمپل ہم بینہ ٹیکس کے پہلے کلکولیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو بارہ پر تقسیب کرتے ہیں تو یہ آپ کا بنے گا دس لاکیوں پر مہانہ کا پندرہ ہزار آٹھ سو تیتیس روپے اب ہمارا سلانہ کتنا ہے ایک لاکھ نوے ہزار روپے ٹیک ہے جی اس میں سے اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹ چاہے گا آپ کا اور آپ کے بچیں گے ایک لاکھ ہزار ہزار پانچ سو روپے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ لوگ اپنی فائلر بنیں فائلر کے بڑے فائدے ہیں کوئی خاص آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں جس کا لیں کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو تو اس کو آپ لوگ بارہ پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا بنگا تیرہ ہزار چار سو اٹھاون روپے ٹیکس کٹنے کے بعد لیٹس پوز اگر آپ نان فائلر ہیں تو ایک لاکھ نوہ ہزار آپ کا ٹوٹل پرافٹ ہے اس میں سے تیرس پرسنٹ ہم نکال لیتے ہیں جو کہ ستہون ہزار پر ٹیکس آپ کا بن جائے گا اب اس میں سے ہم اس کو بارہ پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کا بنے گا گیارہ ہزار تریہاسی روپے مہانہ کا اگر آپ نان فائلر ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ فائلر بنیں فائلر بنیں گے تو آپ کو ٹیکس سے بچت ہو جائے گی آپ کو ٹیکس دینا بھی نہیں پڑے گا لیکن گورنمنٹ کی کاغذات میں آپ ایک فائلر کی حیثیت سے کاؤنٹ کیے جائیں گے تو اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کو سبسکر کرنا مت بولئے گا